اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ویسے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا وزٹ کراؤں گی اپنا یونیورسٹی کا کیمپس جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں تھکی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں بیٹھی ہوئی ہوں لیب میں خالی ہے کوئی بھی نہیں آیا سر کا انتظار ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑی سی تھکی ہوئی لیب ہے یہاں سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ جو گیٹ نظر آ رہا ہے نا یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اور یہ لیب کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے باقی ویسے ہم آج پورا کالیج آپ کو دکھاؤں گی کالیج اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ کالیج والوں نے ہی اپنا ایک کیمپس بنایا ہوگا جس کو یونیورسٹی کیمپس کا نام دیا ہوگا یہ سیدھا ہم اوپر جائیں گے تو یہ ہماری کالیج کی کینٹین آتی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ جو سامنے بھائی سا اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا یہ سیڑھیاں ایک یہاں سے بھی جا رہی ہیں اور ایک یہاں سے بھی جا رہی ہیں یہ ہمارے جونیورس ہیں ویسے یہ فسٹ فلور تھا جو کہ بس اتنا سا ہی ہے اب ہم سیکنڈ فلور پر جا رہے تھے اب ہم سیکنڈ فلور پر آگے ہیں سانس آجاتیا ہم بوڑے ہوگیا ہیں یہاں سے کچھ اس طرح کا ڈیو ہے اب ہم جا رہے ہیں کینٹین والے سائٹ پر ہاں جب تک سائر کنپرم نہیں کرتے نا اب ہم نہیں آئیں گے یہاں سے ہم گھومتے گھوماتے کینٹین جا رہے ہیں اور چار سال ہم نے کس کالیج کی کینٹین پر گزارہ کیا یہاں سے دکھا ہوں گی یہ سامنے مترو ہے یہ ہماری لائبریری میں ہماری کلاس ہوتی تھی اب تو یہ لکھ لگایا ہے نور پر آگے جلو پر آگے موسیقی موسیقی یہاں پہ ہے ہی نیجور ہم کھاتے ہیں کینٹین کے ریٹ لیسٹ چکر میں یہ میرے ساتھ موجود ہے میری کلاس فیلو میری دوست رمشا تم بتاؤ تمہارا یہاں پہ چار سال رہی ہو ایکسپیرینس کیسا رہا ہے یہاں پہ؟ ٹھیک رہا ہے لیکن کچھ زیادہ اچھا بھی نہیں رہا کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی کی لیول پہ تو ہے نہیں ایک کولیج کے لیول ہے وہاں پہ بہت ساتھ ریسٹرکشن ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ گروہ نہیں کر پائی یہ صحیح بات ہے ایک یونیورسٹی میں ہم جب پڑھتے ہیں اس کا ڈیفرینس اور ایک کولیج لیول پہ جو یونیورسٹی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس کا ڈیفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے جو کے واقعی اب ہمیں پیل ہوتا ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے میرا ایکسپیرینس کیسا رہا تو میرا کبھی اچھا رہا اور کبھی نہیں بھی رہا کیونکہ کچھ لیول پہ ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا تھا کہ چلو کچھ بہتر ہے صحیح ہو رہا ہمارے ساتھ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ گروہ نہیں کر سکے صحیح طرح ہمیں وہ فسیلیٹیز نہیں دی جاتے یہاں پہ ایسے ہو جائے گا کہ اپنے ہی گھر کی باتیں برائیاں کی جاری ہیں اور تم بتاؤ اور باقی ویسے چلو ایک تو ماحول ہوتا ہے وہ تو ہمیں نہیں چاہیے جیسی انیورسٹی کا ہوتا ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح ملے ہمیں اوورال ویسے سٹیڈی کے لحاظ سے کیسا رہا سٹیڈی کے لحاظ سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچر جو آئے ہیں اچھ ہوتے ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہوتے کچھ مطلب آپ کو ایک پروفیشنل لیول پہ بڑھاتے ہیں اور کچھ سے جو ہے اگر سٹوڈنٹ ہی آپ کو ریسپانس لانے ٹیچر کو تو ٹیچر مدر اس لیول کا پھرنی پڑھاتے ہیں ہاں ایچلی ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے کوئی سیکنڈ یا تھرڈ سمیسٹر میں ایک سر پر آئے تھے ہمیں دو سمیسٹر میں ایک سر آئے تھے ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ بہت اچھے ہیں وہ آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ اچھے ہیں وہ لیول کا پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اچھا جب وہ ہمیں پڑھانے آئے ہمیں پڑھانے آئے تھے وہ اس طرح پڑھاتے تھے ہم کیونکہ نئے نئے تھے ہمیں نئی ایکسپیرینس تھا نئی آئیڈیا تھا یونیورسٹی میں ٹیچرز اس طرح پڑھاتے ہیں وہ ہمارے لئے نئے تھے پہلے ہمیں تھوڑا سا بتا دیا تھا ان کے بارے میں ڈرائیا ہوا تھا وہ اس طرح پڑھاتے ہیں وہ ہمیں اس طرح پڑھاتے تھے ہم ان سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکتے تھے اگر ہم پوچھ لیتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے آپ نے پچھلانی پڑھا آپ نے یہ نہیں سنا ہمیں کہتے تھے آپ لوگ چھوٹی کان والی مخلوق کو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہم لوگ نئے تھے وہ سمجھتے تھے یہاں پہ ہم رٹ رٹا پچھے چیزیں پڑھ کے آئے ہیں بس یہاں پہ ہمیں اوپر سے دے دیں گے وہ اس لئے تھا میرے خیال میں وہ کسی آرمی میں فیسرز تھے اسی وجہ سے وہ تھوڑا رسٹکٹ بھی تھے اگر کوئیسٹ کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے اس طرح سے بھی باقی خیر اچھے بھی ایکسپیرینسز رہے چار سال ہم نے بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو ابھی ابھی ہے ہماری چل ہی رہی ہے اچھے بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لائف میں اور برے بھی ہوتے ہیں ہم نے یہاں پہ دونوں ہی ایکسپیرینس کیا ہے اور باقی جہاں تک یہ رہی کہ ہم اب ایسے ہماری ڈگری کیونکہ ختم ہونے والی ہے اور ڈگری ختم ہونے تک اب ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں بس بہت پڑھ لیا یہاں سے پہ اب کہیں اور بھاگے اور اگر بات کی جائے ہماری کلاس کی ہاں ہماری کلاس کی تھی ابھی تو آج تو ایسے میں یہاں پہ اکیلی ہی بیٹھی ہوں اکیلی ہی بیٹھی ہوں یہ دیکھو ایمین تمہارے ساتھ ہوں لیکن ہاں ہم دو بیٹھے ہیں اور کوئی بھی نہیں دیکھ لیں خالی ہے سارا کچھ بہت برا حال کرتے ہیں لائب کا لائب ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو چیزیں پروپر ملنے ہی چاہیے آپ کے پی سی آپ کے کچھ بھی ہے ہارڈوئر ساپٹوئر سارے کچھ کام کرنے جائیں اور ویسے کلاس کی بات کر رہی تھی کلاس کی بات کر رہی تھی کلاس کیسی رہی تمہاری تمہاری نہیں ہماری تھی کلاس لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ کلاس کے ساتھ ایکسپرینس کیا سارا اچھا بھی تھا اور اچھا نہیں بھی تھا ہاں ویسے زیادہ تر میرا اگر میں اپنی اپنی اپنین دوں تو اچھا ہی تھا بہتر تھا گزارہ ہو گیا چار سال میں اگر اوبرال دیکھا جائے تو ہم نے انجوائی بھی کیا پوری کلاس کے ساتھ ملکے لڑائیاں بھی ہوئی کلاس میں کیونکہ سارے ڈیفرنٹ وائنڈ سیٹس کے لوگ پڑھتے ہیں کٹھے سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے تو سب چارے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہو اس طرح نہ ہو یہ ہو وہ نہ ہو خیر وہ تو زندگی کا حصہ ہے سب چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ باقی اچھا ہمارا جانگرہ جل رہا ہے تو پڑھے کرشو ہم ہمارے گئی� پروجیکٹ ہمارے جیسے�� ہی سا لاکھیں جلائےögرا ملکہ ہمارے فروجیکٹ ہنے کے برابر ہیں ہماری چھوٹیوں ہمارے خود بھی ہوتے ہتے ہیں لو کہ ہمیں کبھی بھی بラ لیتے ہیں کیا پروجیکٹ ہو گیا ہے؟ جی پروجیکٹ ہو گیا ہے پروجیکٹ ہو گیا ہے تمہارا ویب میں تھا کیسا را ہے ایکسپگینس ویب میں چاہیے اس ویدیویں اگر کسی اگر کسی تکرین یہ ویڈیو دیکھے گا تو اس کی آسانی کیلئے بتا دو کسی کو ویب میں کیونکہ ہم نے اس ویس ایٹی تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے پروجیکٹ سامٹ کرانا ہوتا ہے اس فور یر کی دیگری کے لئے کمپلیشن کے لئے اب ان کا تھا ویب کا اور میرا تھا دیکسٹرپ کا چھتا دیکسٹرپ کا تھا دیکھتے ہیں ویب چیز پیش طور پر اپنے ویب چیز پیش خدمت قرصتا ہے ویب چیز پیش طور پر لیسے پیش، چلو بھائی ویب اپنی پیش طور پر اپنے سب سے بڑا ڈیفرنس سب سے ویب سائٹ جو ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی ایکسرس کر سکتا ہے اور دیکسٹرپ کو ایک ہی میمبر ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسس کرتے ہیں اس پر میرا انٹریسٹ کو بھی نہیں ہے بلکل بھی لیکن پھر بھی الحمدللہ مجھے جو بھی ایرر وگر آتے ہیں جو بھی 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 کورڈنگ ہوتے ہیں وہ میں کر لیتے ہیں ہاں میں سے ہم لوگ نا ایکسپرٹ تو ہیں نہیں اور بلکل بھی نہیں ہیں اور اس طرح کے محور میں پڑھ لینا اور اتنا بنا لینا نا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور ویسے اگر کوئی ویب کا چوز کرنا بچوں کو کوئی مشورہ دو کہ وہ ویب کی طرف جائیں یا ڈیکسٹوپ کی طرف جائیں صرف پروجیکٹ کے لحاظ سے یہ نہیں کہ فیوچر کو سلیکٹ نہیں کرنا اس کے نہیں صرف پروجیکٹ کے لحاظ سے میری خیال سے یہ تو کوئی پیٹ بینٹ کرتا ہے کہ آپ زیادہ کام لینا چاہتے ہیں یا تھوڑا کام لینا چاہتے ہیں اگر آپ مطلب زیادہ ہارڈ برکنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کام ہے شوق ہے تو آپ ویب سائٹ کی طرف جائیں اگر آپ زیادہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکسٹوپ تم کیا انڈیرکلی مجھے کہنا چاہتے ہیں کہ میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں اس پر تو بہت کام 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 ہوتی ہے مطلب آپ کو ایک فیوچر کی بھی کام 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 کرنے پڑتے ہیں ویب سائٹ پر تو ادھر تو آپ کو جسٹ دیکسٹوپ کرنا ہوتے ہیں تو کپی ٹائم آپ کا سیوڑ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر نا بیسیکلی جو سب سے بڑا کام ہے وہ انٹرسٹ کا ہے اگر آپ انٹرسٹ دیکسٹوپ کا ہے تو آپ دیکسٹوپ کی طرف جائیں میرا تو یہ مشورہ ہے اگر ویب کی طرف ہے تو ویب کی طرف بیسیکلی انٹرسٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے انٹرسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگوں نے کوئی انٹرسٹ کی بیسس پہ نہیں لیا ہمیں نہ دیکسٹوپ کا انٹرسٹ تھا نہ ہی ویب کا تھا لیکن اگر کسی اگر ہم جیسے میرے جیسے سٹوڈنٹ ہوں اگر ہم جیسے میرے جیسے سٹوڈنٹ ہوں تو وہ کہیں گے کہ میں بس نکالوں اس جیس کو پروڈیکٹ کو نکالوں بس دیکری کمپلیٹ کروں اور کیا کہتے ہیں ایسے فنکشنز ہوتے ہیں ڈریکنڈڈرپ کے ڈریکنڈڈرپ فنکشنیلیٹی بہت آسان ہو جاتی ہے ابان اس وقت ڈیکسٹوپ والوں کے ڈیکسٹوپ والوں کو تو ایک پکچر بھی لگانی ہو بیگراؤنڈ پہ ان کو اس کے لیے بھی کوڈنگ کرنی پڑتی ہے فیچ کرنے کے لیے اس کی پکچر کو کیونکہ ہم نے ایک سمیسٹر میں وہ ویب پڑھی ہے تو ہمیں آئیڈیا ہے پڑا تو اس کی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں اس چیز کو ایوان آپ کو بٹن بھی بنانے تو اس کے بھی آپ کوڈنگ کریں گے لیکن وہاں بے سمپل میں نے آپ کو ایک ایسے پکچر بیکگراؤنڈ پہ پکچر لگانے کی جیسے ایکزمپل تھی نا ویسے ہی وہ بہت زیادہ تھی میرے خیال سے ڈیکسٹوپ میں وہ لوگ آئیں جن کو کوڈنگ نہیں کرنی جنہوں نے پاس ہونے پاس ہونے میری طرح محنت کر کے نہیں محنت دونوں میں ہوتی ہے یہ نہیں ہے یہ تو ہے یہ الگ بات ہے کہ ڈیکسٹوپ میں کچھ زیادہ محنت ہوتی ہے ویب میں زیادہ محنت ہوتی ہے اور ڈیکسٹوپ میں تھوڑی کام ہوتی ہے ویب والے بیچارے ایک ایک چیز کو گسیٹنے کے لیے بھی کوڈ کرتے ہیں اس کے بیچھے اور ہم ڈیکسٹوپ میں نہیں کرتے ہمیں بس چیز ادھر سے لا میں نو پھڑا والی چیز ہے یہ وہ پکڑی وہاں سے وہ لگا دی یہ ہوتا ہے اور اوبرال ایکسپریئنس اچھا رہا لیکن مجھے اب جا کے اب کیونکہ میں نے اپنا تقریبا پروجیکٹ ہم دونوں نے ہی کلاس میں سے تقریبا ہم دونوں نے کمپلیٹ کر لیا تو اب مجھے جو لگتا ہے کہ میں نے بس جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے تو صحیح ہوا جو بھی ہوا ویب سے کر لیں ویب والوں کے لیے یہ ہے میری طرف سے اور دیکسٹوپ والوں کے لیے یہ ہے اگر آپ کم کام کر کے بھی اپنے آپ کو پپو پنانا چاہ رہے ہیں تو دیکسٹوپ پہ اچھا ہے اور اگرنا آپ نے ایفیشنسی دکھانی ہے پھر آپ برمشا کی طرح ویب چیز کریں آپ کو ہم جیسے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کے سٹوڈنٹ ہیں اور ان کی کیپیبلیٹیز کیا کیا ہیں اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ کووڈ نائنٹین آگیا ہے جس کے جیسے ہم دو سال تو گھر رہے ہیں چار سمیسٹر ہم لوگوں نے کون لائن پڑھی چار سمیسٹر میں سوچیں ہم لوگوں نے اتنا کچھ سیکھنا تھا اور وہ سمیسٹر ہمارے کم از کم بہت زیادہ سیکھنے والے تھے بہت ٹائمز آیا کیا شبکت انکل نے شبکت انکل آپ کا بہت شکریہ کبھی نہیں بھولیں گے میں انہوں نے ہمیں پاس کروایا پاس تو اپنی جگہ پہ ہم لوگ کچھ سیکھ نہیں سکے جو اصل ہمیں دکھ ہے پاس مزاک اپنی جگہ پہ لیکن کیا کہتے ہیں کوئی بھی اگر ادارہ سیریسلی اگر چاہتا ہے کہ اس کی نیشن اور اس کی قوم کے بچے ترقی کریں تو کم از کم تعلیم کا میار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کسی کو ایسے نہ لگے سٹی کالیٹ کا یہ اکبال کمپس ہے جہاں بھی جب شروعات ہوئی تو اصل مسئلہ جو تھا وہ ہم تھے فرسٹ بیج ہمارا تھا سارے جو ایکسپریمنٹس سینا ان کا بھی فرسٹ ایکسپریمنٹس ہم تو تو ویسے ہی یونیورسٹی کی طرف سے فرسٹ ایکسپریمنٹس والے تھے تو سارے ایکسپریمنٹس ہم لوگوں پہ کی ہیں اور اب جو آنے والے ہیں ہمارے جونئرز اب آپ ہی گئے ہیں باہر آپ لوگوں کو آوازیں آ رہی ہوں گے ہمارے جو سارے ایکسپریمنٹس سے ان پہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو چلو ہماری وجہ سے ایک بہتری ہوئی کہ ان لوگوں کو بچھی ایڈوکیشن مل سکے گی کے مطابق اپنی یونیورسٹی کا وزٹ کروا دیا امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور مجھے جاتے جاتے انسٹاگرام پر فالو کر لیں اور یہاں پر میں منشن بھی کر دوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ